پوپ فرانسز نے سنگاپور میں اپنے طویل دورے کا اقتطام کیا اور وہاں سے ویٹیکن روانہ ہو گئی اپنے آخری خطاب میں انہوں نے بین المذاہب رواداری اور تارکین وطن مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے بات کی ساتھ ہی انہوں نے کسی بھی متنازہ مرک کو اپنی تقریر کا حصہ نہیں بنایا پوپ فرانسز نے سنگاپور میں اپنے بطور پوپ کے سب سے طویل دورے کا اقتطام کیا اس فلق بہت سمارتوں کے شہر میں جہاں چرش مصرید اور بدھست مندیر دوش پہ دوش واقعہ ہیں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کی اپنے خطاب میں پوپ فرانسز نے وہی بات دھرائی جو انہوں نے اپنے دورے کی آگاز میں کہی تھی انہوں نے درگزر کرنے پر زور دیا ساتھ ہی جوانوں سے کہا کہ وہ اپنے مذاہب کی برطری دوسروں پر ثابت کرنے کی بجائے کسی بھی تعمیری مقصد کے لیے دیگر مذاہب کی افراد کی ساتھ مل کر کام کریں انہوں نے جوانوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ انہی کامیں آپ ہونے کے لیے خطرہ مول لینا چاہیے اگر جا وہ گلتی کریں ساتھ ہی بیر مذاہب تعلقات پر زور دیا پوپ فرانسز نے کہا کہ تمام مذاہب خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے جیسے مختلف زبانیں لیکن خدا سب کے لیے خدا ہے سنگاپور ائرلائنز کے اے پینٹیس نو سو کے ذریعے روم کے ویٹیکن روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے یہ خطاب کیا سنگاپور میں کیتھلی کے تعداد تقریباً بیس لاکھ جو کل عبادی کا پینٹیس فیصد ہے دو ہزار بیس کی مردم شماری کے مطابق سنگاپور میں بدھ اکتیس فیصد کرسٹین انیس فیصد اور مسلمان پندرہ فیصد ہے اس کے علاوہ کل عبادی کا پانچھوہ حصہ ایسا ہے جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا ہے پہلے لاتینی امریکی پوپ نے دنیا کے اس امیر ترین ممالک میں شامل سنگاپور میں انتہائی مصبت انداز میں اپنے بات کہی ساتھ ہی انہوں نے ایک عوامی گزارش کی کہ وہ تارکین وطن مزدوروں کے ساتھ رواداری کا سلوک کریں اور انہیں منصفانہ اشرت ادا کریں پوپ نے اپنے دورے میں کسی بھی متنازہ موضوع پر بات نہیں کی جیسا کہ وہ پھانسی کے سزا پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور اسے ہر حال میں ناقابل قبول قرار دیا تھا لیکن یہاں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا شاید یہ مہمان کے اداپ کی پاسداری کا نتیجہ ہو ان کے اس دورے کا چین میں انتہائی قریب سے دیکھا جا رہا تھا جس سے ویٹیکن بہتر تعلقات کا خواہا ہے واضح رہے کہ سنگاپور پہنچنے سے قبل پوپ فرانسیس نے اپنے گیارہ روزہ دورہ میں انڈونیشیا پاپوا نیو گنی اور اس تیمور کا دورہ کیا تھے جس میں انہوں نے 23812 کلومیٹر کا ہوائی فاصلہ تیہ کیا اسے قبل پوپ جن پال نے ہی اس قسم کے طویل دورے کیے تھے